بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آب و صحبی و بارک و صحبی السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ میں نے مناسب جانا کہ میں یہ کلام پاک جو ابھی جسارت کرنے کی اس کے لئے ایک وضاحت دیتوں کہ جو نئے لوگ سنیں گے وہ تو یقینا نہیں انہیں معلوم ہوگا مگو جو چل پرانے برد میرے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات لے کال کر میری اپلوڈز کو سنتے ہیں اللہ پاک پاگردگار نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صدا اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائیں ان سب پر آمین دراصل میں نے پہلی جب اس کلام کو اپلوڈ کیا تو میں نے اس میں نوٹس نہیں کیا کسی بہت سینئر کا ہی اسے ہی میں نے سنی کر تو اس کو ڈاؤن کر کے اور پھر اپنی آجزانہ درخواد سمجھ کے پیش کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکتس نہیں مگر اس میں میرے سے ایک مسٹیک ہو گئی چھوٹی سی جو کہ بڑے بھائی محرم محمد شکیل مصطفیٰ عوان انہوں نے سننے کے بعد مجھے کال کر کے بولا کہ یہ کیا 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 ہے اکثر میں کرتی ہوں اور وہ بہت اہل علم یعنی جو افراد ہیں اللہ پاک کے نوازے میں ان میں سے ایک ہے ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں سے تندرستی والی طبیعہ روم رطا فرمائے اور وہ میری کریکشن کرتے رہیں کیونکہ میرا ذاتی یہ یقین ہے کہ ہم بہت بہت کچھ نصیب ہوتا ہے جسے کوئی روپنے ٹوپنے والا اس کی کریکشن کرنے والا اس کی تصصیح کرنے والا کوئی موجود ہو اللہ کی کرن سے کیوں کہ یاد رکھیں اللہ پاک ہمیں ہمیشہ لیٹ کرتی ہے پرفیکشن کی طرف پرفیکشن نہیں ہم کبھی بھی ہو سکتے بہت اس راستے پہ ہمارے قدم تو اٹھ جاتے ہیں اللہ کی کرن سے اور یہ بڑی کچھ نصیبی کی بات ہے انہوں نے مجھے میری کریکشن کی تو پھر میں نے ان سے معذرت کی اکھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معذرت کی کہ میں اسے کوتاہی ہو گئے اور پھر میں نے بھائی سے بولا کہ میں فوراں کال جیسے ہی بند ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنے چینل سے ڈیلیٹ کرتی ہوں اور پھر دوبارہ سکتی ترخواست پیش کرتی ہوں اور تمام آشکالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتی جو سنیں گے وہ بھی جو نہیں سنیں گے اس وقت انسانیت بہت مسائل کا شکرہ ہے جو لوگ بظاہر بہت بل سیٹر سے نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں پر جو مسائل ہیں نویت الگ الگ ہے مگر طور پر سب کے ساتھ ہیں اللہ قریم اللہ پاک پر وردگار پنشتن پاک علیہ السلام کی صدقی ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بتلیں ہم پر رحمت اور اللہ پر میرے بھائی کو جزائے خیرات آفت بائیں آپ بھی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ سب لوگ محبوب خدا نور مجسم محتشم و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دبار ادس میں بیٹھے ہیں حاضر ہوئے ہیں اور سر جھکا کر ہاتھ باند کر دل کی آواز میں بکارے ہیں دل کی آواز میں بکارے ہیں دل کی آواز میں بکارے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم کالنا این نینی فی بہر غم من مگرکن اننی فی بہر غم من مگرکن از یدی ساہل لنا اشکال لنا از یدی ساہل لنا اشکال لنا سخت مشکل میں بھسا ہوں آج کل آتا سخت مشکل میں بھسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے آقا اے میرے مشکل کشا فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم کا لنا آپ کے ابن کون ہے حاجت روا آقا آپ کے ابن کون ہے حاجت روا یا نبی اللہ سن لو ارتجا آقا یا نبی اللہ سن لو ارتجا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم کا لنا گمبہ دے حضرہ کے جلوے ہو نصیب گمبہ دے حضرہ کے جلوے ہو نصیب یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے آقا یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم کا لنا یا رسول اللہ میری مغفرہ یا رسول اللہ میری مغفرہ او خدا سے یہ دعا فرمائیے آقا او خدا سے یہ دعا فرمائیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم کا لنا اننا نے فی بہر غم من مغفرہ کن اننا نے فی بہر غم من مغفرہ کن او خدا سے یہ دعا فرمائیے آقا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم کا لنا نگری موسیقی ت方面